السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کو چوکو کریمی ڈیلائٹ جو ہے وہ بنانا سکھاؤں گی مختلف طرح کے ڈیلائٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں اور یہ مجھے بہت مزے کا لگتا ہے آپ کو بھی یقین پسند آئے گا تو آئیے بناتے ہیں اس کو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو ترہ ترہ کی ریسپیز ملتی رہیں چلیں آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چوکو کریمی ڈیلائٹ بنانے کے لیے میں نے ایک ٹیکے کیا ہے چوکلیٹ فلیور میں 500 گرام کریم لیے میں نے دو پیکٹ تھے یہ کریم اور چینلی اکارڈنگ تو ٹیسٹ اس کو یوز کریں گے کوکو پورڈر ہے تین کھانے کے چمچ ہیں اور اس کے علاوہ بسکٹس ہیں چوکلیٹ بسکٹ لیں اور ان کو توڑ لیا اور اس کے علاوہ چوکلیٹ سیپس لیں گارنشن کے لیے سب سے پہلے ہم کریم کو اچھی طرح سے وسک کر لیں گے پھینٹ لیں گے اس کو اچھی طرح سے چاہیں تو آپ بھی الیکٹک بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اب اس میں چینی ڈال کر بھی اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے کوکو پورڈر آہستہ آہستہ ڈال کر اس کو پھر سے بیٹ کریں گے پانچ سے دس منٹ تک اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے یہ بیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی اسیمبلنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں بہت آسان سی یہ ریسپی ہے اور اس کو بہت آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں ایک ڈش میں میں نے سب سے نیچے جو ہے وہ بسکٹ کی لیئر لگا دی ہے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اس کو بسکٹ کی لیئر لگا دیں گے اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ ہم سپرنکل کریں گے دودھ سپرنکل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے مکسر بنایا تھا کریم کا وہ اس کے اوپر ایک لیئر کی فارم میں لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم کیک جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو کور کر کے کیک پورا اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے کیک کی لیئر ایک لگ جائے گی اور پھر اس کے اوپر باقی کا جو مکسچر ہے اس کی بھی ایک لیئر لگا دیں گے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر دیں گے کور کر دیں گے اس کو ایک لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر یہ اس کی لیئر لگ گئی ہے اور بس اس کے اوپر اب گارنشنگ کرتے ہیں ہم چوکلٹ چپ سے اب اس کے اوپر چوکلٹ چپ لگا کر اس کی گارنشنگ کریں گے اور یہ ریڈی ہوگی لیکن کھانے کے لیے نہیں اس کو چار سے پانچ گھنٹے میں فریزر میں رکھیں گے ہم اس کو اور پھر اس کو نکالیں گے جی چار گھنٹے گزر گئے ہیں میں نے اس کو نکالا ہے اس کو چل ڈھمنے کرنا ہے بہت اچھی طرح فریز نہیں کرنا اور پھر آپ دیکھتے ہیں یہ بہت اچھے ہو گئے ہیں اس کو نکالتی ہوں میں اور اس کو پلیٹ میں نکال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی یمی چوکرو چپ ڈی لائٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ اتنی گرمی ہے کہ یہ پگلتی جا رہی ہے اس لیے اس کو جلدی سے ہم نے زیادہ زیر کے لیے فریزر میں رکھنا ہے بہت ہی یمی ڈی لائٹ ہے اور ہمیں اس کو بلکل بھی جو ہے وہ نانے کے لیے بلکل محنت نہیں کرنی پڑتی ہے بہت ہی سانی سے بن جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو بچوں کو بڑوں کو سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی